اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ غزشتہ دنوں موٹر ویپر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا دلخراش واقعہ پیش آیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے موٹر ویپر خاتون کی گاڑی بند ہو جاتی ہے اور دو مسلح افراد آتے ہیں اور گاڑی کا ششہ توڑ کر خاتون کو گاڑی سے نکال کر بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بناتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ عورت فرانس پلٹ پاکستانی خاتون ہے جو فرانس سے تقریباً نو دس سال بعد اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی یہ اپنے بچوں کو پاکستان سے انٹروڈیوز کروانے اور انہیں یہاں کا کلچس سکھانے آتی ہے کیونکہ یہ خاتون فرانس سپیشل پاکستان اس مقصد کے لیے آتی ہے کہ بچے یہاں رہ کر دینی محول اور اسلام کی تعلیمات سیکھ سکیں اور اپنے ملک پاکستان کے بارے میں جان سکیں اور یہ سنتی ہوتی تھی کہ پاکستان کی اب حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں اور بد امنی کا خاتمہ ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے حالات پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی آرمی اور عوام نے امن کے لیے بہت قربانیت دی ہیں آئی ایس آئی اور پاک آرمی نے اس ملک کو امن بنایا ہے لیکن اس ملک میں چند پرسنٹ بھیڑی ابھی بھی موجود ہے جس سے اس دھرتی کو صاف کرنا ہوگا یہ خاتون گجرہ والا سے لاہورڈ ڈیفینس میں اپنی سہیلی کو ملنے آتی ہے اور وہاں سے لیٹ نائٹ نکلتی ہے اور یہ جیٹی روڈ سے جانا چاہتی تھی لیکن اسے راستہ سمجھ نہیں آتا تو وہ لوگ اسے موٹروے سے جانے کا مشورہ دیتے ہیں یہ عورت رنگ روڈ پہنچتی ہے اور وہاں پہ پیٹرول چیک کرتی ہے تو پیٹرول کم ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ پیٹرول پمپ دیکھتی ہے اسے پیٹرول پمپ نظر نہیں آتا تو یہ سوچتی ہے کہ موٹروے پر ہی کسی پیٹرول پمپ سے گاڑی کا پیٹرول فل کروا لے گی اصل میں یہ خاتون پاکستان کو فرانس سمجھ بیٹی تھی کیونکہ فرانس کی موٹروے پر ہر چار یا پانچ کلومیٹر کے بعد پیٹرول پمپ آتے ہیں یہ موٹروے پر سفر شروع کر دیتی ہے اور آگے جا کے ایک ٹال پلازا آتا ہے اور یہ ٹیکس پے کرتی ہے اور پھر سفر شروع کر دیتی ہے تین چار کلومیٹر جانے کے بعد گنجر پورا موٹروے پر آ کر اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے اس کے بعد یہ خاتون اپنے کسی عزیز کو فون کر کے ساری سچویشن بتاتی ہے اور وہ رشتے دار اسے ایک سو تیس موٹروے کی ہیلپ لائن پر کال کرنے کو کہتا ہے اور خود بھی اس کی مدد کو نکل پڑتا ہے یہ موٹروے ہیلپ لائن پر کال کرتی ہے تو موٹروے پولیس کہتی ہے کہ یہ علاقہ ہمارے انڈر نہیں آتا لہٰذا آپ کی مدد نہیں کی جا سکتی یہ ساڑھے چار منٹ کی کال ہوتی ہے تو یہ خاتون پھر دوبارہ ون فائب پر کال کرتی ہے تو پنجاب پولیس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ علاقہ ہمارے انڈر نہیں آتا تو خاتون مایوس ہو کر گاڑی سائٹ پر کھڑی کر کے گاڑی کی پارکنگ لائٹس آن کر دیتی ہے اور گاڑی کو لاغ کر کے اندر بیٹھ جاتا کچھ دیر بعد ایک ٹرک آتا ہے اور آگے جا کر رک جاتا ہے ٹرک سے ایک شخص آتا ہے اور خاتون کی گاڑی کا ششہ ناک کرتا ہے تو وہ خاتون ششہ نیچے نہیں کرتی اور اسے اندر بیٹھے ہی ہاتھ کے اشاروں سے صورتحال بتاتی ہے اس کے بعد وہ شخص واپس چلا جاتا ہے پانچ منٹ کے بعد دو مسلح افراد آتے ہیں ایک کی ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک کی ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے وہ لوگ خاتون کو باہر نکلنے کا کہتے ہیں تو خاتون باہر نہیں نکلتی تو وہ لوگ گاڑی کی ڈرائونگ سائڈ والا ششہ توڑ دیتے ہیں اور گاڑی کا لاک کھول کر خاتون کو گاڑی سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈنڈے اور تھپڑوں سے اسے اور اس کے بچوں کو گھسیڑ کر جنگل کی طرف لے جا کر وہ درندہ صفت لوگ اس خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے درندگی کرتے ہیں اور اسے ایک لاکھ روپے اور دو سونے کے کڑے بھی لے کر فرار ہو جاتے ہیں ایک راہ گیر اسے ایک مشکوک واقعہ سمجھتے ہوئے ون فائی پر کال کر کے چلا جاتا ہے اور ڈالفن پولیس کے اہلکار چار منٹ بعد اس جگہ پہن جاتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے وہ عورت اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے ڈری سیمی جنگل کی طرف بیٹی ہوئی ہوتی ہے اور پولیس اہلکاروں کو اپنی طرف نہیں آنے دیتی تو پولیس اہلکاروں کے سمجھانے پر کہ وہ لوگ پولیس کے لوگ ہیں تو وہ پھر انہیں آنے دیتی ہے اس وقت اس خاتون کی کیا حالت تھی تو آپ یہ پولیس اہلکار کی زبانی سن سکتے ہیں اگر اس سارے واقعے کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ صرف اور صرف پنجاب پولیس اور موٹروے پولیس کی نا اہلی کی وجہ سے پیش آیا ہے ان کی غیر ذمہ داری ان کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک رہگیر جب ون فائب پر کال کرتا ہے تو اس وقت وہ کریمنلز اس خاتون پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور خاتون اس پر بھرپور مضاہمت کر رہی ہوتی ہے اور پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ جب ہمیں کال محصول ہوتی ہے تو ہم چار منٹ کے اندر اندر واقعے والی جگہ پہنچ گئے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملک اور قوم کے محافظ صرف چار منٹ کی دوری پر تھے جہاں انہوں نے آنے سے انکار کیا موٹروے پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ علاقہ ہمارے اندر نہیں آتا اور پنجاب پولیس کہہ رہی تھی یہ ہمارے اندر نہیں آتا اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ ایک عورت رات کے اندھیرے میں جنگل نمہ علاقے میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ قوم کے محافظوں سے مدد مانگ رہی ہیں وہ بھی صرف چار منٹ کی دوری پر لیکن وہ مدد کو نہیں آتے محمد بن قاسم تو عورت کی پکار پر عرب سے سندھ پہنچ جاتا ہے راجہ داہر کی حکومت سے ٹکرا جاتا ہے اور یہ محافظ چار منٹ کی دوری پر بھی نہیں پہنچتے اب ان سے بندہ پوچھے کہ آگے انڈیا کا بارڈر آ گیا تھا جو تم کراس نہیں کر سکتے تھے یا وہاں انڈین فوجے کھڑی تھی جو تمہیں پکڑ لیتی یا تمہیں پاسپورٹ چیک کروانے تھے یا تم لوگوں نے وہاں ویزہ لگوا کے جانا تھا جو تم لوگوں نے چار منٹ کی مصحافت پر جانے سے انکار کر دیا چاہے وہاں پر کسی کی جان تک چلی جائے انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں چاہے وہاں پر کسی کی جان چلی جائے یہ اسی میں لگے رہے کہ یہ اسی میں لگے رہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا علاقہ نہیں دوسری سائیڈ کہہ رہی تھی کہ ہمارا علاقہ نہیں یہ تو ہے ہماری گوڈ کورننس کا نظام اب سی سی پیو اب سی سی پیو کے بیان کی طرف آجیں محصوب فرما رہے ہیں کہ خاتون نے پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا وہ رات کو کیوں نکلی اگر جانا تھا تو جیٹی روڈ سے جاتی موٹروے سے کیوں گئی اب سی سی پیو کے بیان کی طرف آجیں محصوب فرما رہے ہیں کہ خاتون نے پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا وہ رات کو کیوں نکلی اگر جانا تھا تو جیٹی روڈ سے جاتی موٹروے سے کیوں گئی اور بھائی موٹروے پولیس یا پھر روڈ پر گشت کرتے ہوئے پولیس کے حلکار اسی لیے تائنات کیا جاتے ہیں اگر کسی کا پیٹرول ختم ہو جائے کسی کی گاڑی پنکچر ہو جائے یا پھر کوئی اور حادثہ ہو جائے تو آپ لوگوں نے اسے ریسکیو کرنا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کی یہ وہی سی سی پیو ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آئی ایم بیسٹ آفیسر ان پاکستان یہ حال ہے ریاست مدینہ کے بیسٹ آفیسر کا ایک وہ ریاست مدینہ کا حکمران تھا جس نے کہا تھا اگر دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر جائے تو اس کا بھی عمر جواب دا ہوگا اور اسی ریاست مدینہ کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک عورت زیورات اور ترمو دینار سے بھری ہوئی مدینہ سے اکیلی سفر کرتی ہے حضر موت تک اور بے خوف ہو کر اور دن رات سفر کرتی ہے اور اس سفر میں ربی الخالی جیسا دنیا کے بڑے سہراؤں میں سے ایک سہرابی آتا ہے وہ عورت اسے بھی عبور کرتی ہوئی حضر موت یعنی یمن تک پہنچتی ہے اور پھر واپس مدینہ آتی ہے لیکن کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس عورت کو میلی نظر سے دیکھے یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچائے یہ تھی ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے حکمران وہ ریاست مدینہ کے حکمران ایسے لوگ تھے کہ اگر کتہ بھی پیاسے مر جائے تو اس کی بھی ریسپونس بیلٹی اپنے اوپر لیتے تھے اور یہ آج کے حکمران کہتے ہیں کہ تم باہر کیوں نکلے روڈ پر کیوں آئے تمہاری گاڑی کیوں پنکچر ہوئی اگر ڈکیت ہونڈا کار پر پیچھا کر رہے تھے تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ تم لوگ پرادو رکھتے اور اسی ریاست مدینہ کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک عورت زیورات اور درم و دینار سے اور اسی ریاست مدینہ کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک عورت زیورات اور درم و دینار سے بھری ہوئی مدینہ سے اکیلے سفر کرتی ہے اور حضر موت تک پہ خوف ہو کر اور تن رات سفر کرتی ہے اور اس سفر میں ربی الخالی جیسا دنیا کے بڑے سہراؤں میں سے ایک سہرابی آتا ہے وہ عورت اسے بھی عبور کرتی ہوئی حضر موت یعنی یمن تک پہنچتی ہے اور پھر واپس مدینہ آتی ہے لیکن کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس عورت کو میلی نظر سے دیکھ سکے یا اسے کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے یہ تھی ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے حکمران وہ ریاست مدینہ کے حکمران ایسے تھے کہ اگر کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کی بھی ریسپونسبلیٹی اپنے اوپر لیتے تھے اور آج یہ حکمران کہتے ہیں کہ تم باہر کیوں نکلے تم روڈ پر کیوں آئے تمہاری گاڑی کیوں پنکچر ہوئی اگر ڈکیت ہونڈا گاڑی پر تمہارا پیچھا کر رہے تھے تو تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ تم لوگ پرادو رکھتے اور یہ لوگ اس طرح کی بہانے بازی کر رہے ہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ انہیں سرعام پھانسی دی جائے اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن کیا یہ لوگ سرعام پھانسی دے دیں گے بہت مشکل ہے کہ یہ سرعام پھانسی دیں پاکستان میں انصاف کا نظام اتنا فرسودہ ہے ہمارا عدالتی نظام اتنا فرسودہ ہے یہاں پر نانا کا کیس نواسہ لڑ رہا ہوتا ہے اور انتہائی سست نظام ہے آج بھی ہائی کورٹ کے ستر ہزار اور سپریم کورٹ کے تیس ہزار کیس زیرے التوا ہیں پاکستان میں آج بھی سن اٹھارہ سو کے قوانین موجود ہیں اور یہ قوانین سن اٹھارہ سو میں بھی انگلینڈ میں موجود نہیں تھے اور آج اکیسویں صدی میں پاکستان میں موجود ہیں یہ قوانین گورو نے ایک غلام قوم کو قابو کرنے کے لیے امپلیمنٹ کیے تھے کیونکہ برسغیر کے لوگ غلام بنائے ہوئے تھے ان لوگوں نے گورو نے یہ قوانین پریزنرز قیدیوں پر لاغو کیا کیونکہ انہوں نے برسغیر کے لوگوں کو پریزنرز قیدی بنایا ہوا تھا اور قوانین بھی ایسے ہی نافذ کی ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے اٹھا کے آزاد شہریوں پر ایمپلیمنٹ کر دی ہیں انگلنڈ میں سن اٹھارہ سو میں بھی یہ قوانین نہیں تھے جو آج پاکستان میں موجود ہیں یہاں پر تو بندہ کیس کی پیروی کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن کیس ختم نہیں ہوتا پہلے کیس کچاری میں چلتا ہے پھر ہائی کورٹ پھر سپریٹن کورٹ میں چلتا ہے اور اس کے بعد نظر ثانی اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں اور جو کیس کی پیروی کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ خود ہی اس کیس کو چھوڑ دیتا ہے اور کیس کی پیروی نہ ہونے پر مجرم چھوڑ جاتے ہیں یہاں پر بندہ بلکل فارغ ہو ویلا ہو اس کا کوئی رشتے دار تک نہ ہو کارون کا خزانہ اور آر سے چار پانچ ہزار پہلے لوگوں کی عمر ہو تو تب جا کر کیس کا کچھ ہو سکتا ہے اسلام میں مجرموں کے لئے جیلیں نہیں ہوتی سزائیں ہوتی ہیں اگر ملزم مجرم ثابت ہو جائیں تو اسلام انہیں جیلوں میں نہیں رکھنے کا حکم دیتا بلکہ سزائیں دینے کا حکم دیتا ہے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا چور چوری کرے اس کا ہاتھ کار دو آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان اب کچھ وزیر پارلیمنٹ میں سر عام پھانسی کا بل آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بل پاس ہو جائے گا کیونکہ پارلیمنٹ پرلیمنٹ کچھ نہیں ہوتی یہاں پر عام لوگوں کے لئے کوئی قوانین نہیں بنتے یہاں پر تین بار وزیر عاظم نواز شریف نے بننا ہو اس کی ترمیم تو ہو جاتی ہے لیکن عام عوام کے لئے کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ ان لوگوں کا ایک پکنک پوائنٹ ہے یہ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں اے سی آئین کے آنے سے پہلے یہ آن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گالییں دیتے ہیں اور اس کے بعد پروٹوکول کے حسار میں اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور بس یہی کچھ ہوتا ہے اور لاکھوں روپے ٹیکس کا اس پارلیمنٹ کے اجلاسوں پر لگ جاتا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں حاصل ہوتا اور یہ جو آج شور مچا رہے ہیں یہ خود اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اور چند وزیروں نے اس بل کے خلاف بیان دینا بھی شروع کر دی ہیں یہ لوگ خود پارلیمنٹ میں اس بل کے خلاف ڈیفینڈر بن جائیں گے بلکہ ڈیفینڈر نہیں گول کیپر بن جائیں گے کیونکہ ڈیفینڈر تھوڑا ساگے کھڑا ہوتا ہے اور گول کیپر صرف گول پوسٹ کو بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یہ لوگ کریمنلز اور ریپسٹ کے گول کیپر کو بچانے کے لیے ان کی گول پوسٹ کو بچانے کے لئے گول کیپر بن جائیں گے اسرائیل میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک لڑکی کے ساتیس لوگ ریپ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جب سزا ہوتی ہے تو وہ سولہ سال کی ہوتی ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سزا بہت کم ہے اور ان لوگوں نے اب اس کے لئے قوانین کے اندر ترامیم کرنا شروع کر دی اب ان لوگوں نے کہا کہ جو ان کے وزیر تھے انہوں نے کہا کہ کون سی سزا ہو تو ان لوگوں نے کہا جو تالمود اور تورات کے اندر ہے وہی سزائیں امپلیمنٹ کی جائیں اور تالمود اور تورات کے اندر سزائیں موت لکھی ہوئی ہے وہ لوگ پھانسی کی سزا کو بحال کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں تو اسلامی جہموریہ پاکستان ان سزاؤں کو بحال کیوں نہیں کر سکتا